ہر سال دو فروری کو دنیا بھر میں آپ گاہوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے اسی حوالے سے فروزہ انوارمنٹل پروٹیکشن اورگنائزیشن اور پاکستان وارٹر پارٹنرشپ نے ملیر یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کے اشتراک سے آگاہی سشن کا انکات کیا جس سے ماہولیاتی ماہرین نے خطاب کیا ڈاکٹر اقبال سعید خان نے طلبہ سے خطاب میں کہا کہ پاکستان پہلے پانی کے حوالے سے غیر محفوظ ہوا اور اب خوراک کے حوالے سے غیر محفوظ ہو رہا ہے پاکستان پہلے تو انسکر ہوا وارٹر پرٹیکشن اب ہماری فوڈ شکریٹی ٹھیکٹ جائے ناؤں ہمیں فوڈ پرابلم اور فوڈ شکریٹی فوڈ شکریٹی اس لیے کہ ہماری بہت سیاریگنٹل ریالٹ میں ڈیپینڈ کر سکی لوگ اس کے آسپاس ہٹے سے کام کچھ جب لوگ وہاں آسپاس نہیں رہیں گے وہ کاشتاری نہیں رہیں گے نتیجہ یہ ہے کہ ان ریالٹ پر ہماری اپنی جو خود کی فائلس کی گندم میں چاول میں اور کپاک میں وہ ختم ہوئی اور آپ جو سیاریگنٹل دیکھ رہے ہیں یہ ہوا ہے یہ ہے یہ فاکستان پہ سیارات کی وجہ سے اس کے آرابلے ہم لوگ ہمیں سے ویٹ امپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں ہماری بہت سیاریگنٹل رہائے ہیں سے شعور اجادر ہو آج ہمارا ویڈ ویٹ لینڈ دی ہے ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہر سال سیکنڈ فیبریری کو ویڈ ویٹ لینڈ دی گلوبلی سیلیبریٹ کہہ جاتے ہیں اس کے ریزن اویرنس تاکہ ہر بندے کو ویٹ لینڈز کے اویرنس ہو ویٹ لینڈ بسیکل ہی ہے کیا اسی لیے ہر ائر کوئی نہ کوئی ویٹ لینڈ دی ویڈ وارٹر ڈے یا انوائرمنٹ دی گلوبلی ایک تھیم پروڈیوز کی جاتی ہے اور یہ تھیم اس ائر کی ہے کہ ٹائم فار ویٹ لینڈز ریسٹوریشن جو ہماری ڈی گریڈنگ ویٹ لینڈز ہے یا ڈی جنریٹ ہو رہی ہے تیزی سے کنورٹ ہو رہی ہے لینڈ ایریاز میں انہیں ریسٹور کیسے کیا جا سکتا ہے ہم لوگ تو بس سوچتے ہیں کہ ہاں جی یہ پانی ہے صحیح اچھا ہے صاف ہے یا گندہ ہے جیسا بھی لیکن اس کی کوئی نہ کوئی امپورٹنس ہے کیونکہ اگر پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے میٹرنڈ نہیں ہے تو پانی نہیں ہوگا ملیر یونیورسٹی کی وائس چانسلر ڈاکٹر فوزی ایمتیاز کا کہنا تھا کہ میں اس سیشن سے اتنی مستفید ہوئی کہ میرا پورا سال اچھا گزرے گا مجھے بھی اس میں اتنی ساری نالیج ملی ہے کہ آج مجھے لگ رہا ہے کہ آج میرا دن بہت اچھا گزرا ہے فروزہ کے ایڈیٹر محمود عالم خالد نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے موسمیاتی تبدیلی کے مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہو گیا ہے پاکستان اس حوالے سے کس صورتحال کا شکار ہے یہ آپ اور ہم دو ہزار دس کے بعد سے مسلسل دیکھ رہے ہیں حالیہ سہلاب دنیا کی تاریخ کا بدترین سہلاب ہے ہمارے پاس موسمیاتی تبدیلی کا دوسرا نام سزا موت ہے ہم دنیا بھر سے پیسے جمع کر لیں ایک ایسا سہلاب ہماری ساری معیشت بٹھا دے گا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہمارے نوجوان اس مسئلے کو سمجھیں اور اس میں اپنا کردار ادا کریں اس لیے کہ آنے والے وقتوں میں ہم تو جو مسیقتیں بھگت رہے ہیں وہ بھگت رہے ہیں لیکن آپ کے لیے مستقبل موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بہت زیادہ خوفناک ہے اس میں آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کیا معاملات ہیں آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ پاکستان میں اس حوالے سے کیا صورتحال ہے دیر تو بہت ہو چکی ہے لیکن اب بھی وقت ہے اور وقت صرف یہ ہے کہ آپ جیسے نوجوان اس کو سمجھیں اس پہ بات کریں اس پہ گفتگو کریں گھر میں اپنی نیجی محفلوں میں اپنے دوستوں سے کوشش کریں کہ اس پہ آپ کو کچھ معلومات حاصل ہو سکیں کچھ مواد مل سکیں یہی آج کا پیغام ہے آپ لوگوں کے لئے فروزہ انوارمنٹل پروٹیکشن اورگنائزیشن کے جنرل سیکیٹری ڈاکٹر فرکان حیدر کا کہنا تھا کہ آج ہم ماحول کے ہاتھوں بے بس ہو چکے ہیں کہ آج ہم ماحول کے ہاتھوں بے بس ہو چکے ہیں جب وارش آتی ہے یا پانی کے بارے میں سوچتے ہیں ملیر یونیورسٹی کے چانسلر اور معروف مالج پروفیسر ڈاکٹر ٹیپو سلطان اور الائیڈ ہیلس سائنسز فیکلٹی کی ڈین ڈاکٹر صدف اکبر سمیت دیگر آسادزہ نے بھی سیشن میں شرکت کی شرکا کا کہنا تھا کہ اس سیشن سے جو معلومات ملی زندگی میں اس پر عمل کر کے ماحول کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں گے آج کا ویڈنس سیشن بہت ہی ضبط تھا اس سے ملیر یونیورسٹی کو کافی زیادہ ویڈنس اس پرنس نے حاصل کی ہے ہمیں انوارمنٹ سے چیزیں جو چیزیں ہمیں پتہ نہیں تھی اس کی اویڈنس ملی ہے اور شرکس نے بھی کافی زیادہ انٹرنس کے ساتھ اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اس طرح کے سیشنز بار بار ہونے چاہیے تاکہ ہمیں اور زیادہ اویڈنس ملے اور نالج ملے تاکہ ہم اس کی اویڈنس آگی جو ہے بھی ڈسپیوٹ کر سکیں آج کا جو ہمارا سیشن کا ویڈلینگ پر بہت انفرمیٹر سیشن تھا اور اس طرح کے اویڈنس سیشن ملی ہے انفرسٹی کرواتی رہتی ہے ہمارے سٹوڈنس اور نرسنگ کے جتنے بھی سٹوڈنس ہیں وہ بہت ایکٹیو بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور جو بھی آج کا سیشن تھا بہت اچھا لگا بہت کچھ سیکھنے کو بہتا ہے ماشاءاللہ آج کا سیشن ہمارا تھا وہ بہت ہی بہتری رہا ہے اور بہت ہی جو ہےنا اس سے ہمیں اویڈنس ملی اور جو مطلب امپورٹنٹ بات ہے یہ تھی کہ ہمارے ماحول میں ارکیو چطرف ختم ہو رہے تھے جو بہت امپورٹڈ برڈز ہیں اور جو کئی اور نئی ہیں اویلیبل صرف ہماری کنٹریز یا جمعیدہ کسی امپورٹ سے آتے ہیں ہمارے پاس تو وہ ہمارے پاس مطلب شکار کر کے ختم کیے جا رہے ہیں تو اس کے بارے ہمیں بہت اویڈنس ملی کچھ امپورٹنس پلانٹس جو ختم ہو چکی ہیں جو کہ ہمیں پتا بھی نہیں تھا ہمارے سینئرز نے ہمیں بتایا کہ اس طرح پلانٹس ہوا کرتے تھے یا ایسے برڈز ہوا کرتے تھے ان کے بارے میں ہمیں پتا چلائے تو میسیج ہمیں یہ ملائے کہ ہمیں ان سب کا خیال رکھنا چاہیے اور بہت بہت مطلب یہ ہمارے ماحول کے لئے امپورٹڈ ہے شرکا کا مزید کہنا تھا کہ نوجوانوں کی آگاہی کے لیے اس طرح کے سیشنز ہوتے رہنے چاہیے تاکہ انہیں ماحول کے حوالے سے اہم معلومات ملتی رہے